پاکستانی عوام بیشتر بڑی توقعات لگا کے بیٹھی ہوئے کہ الیکشنز ہوں گے تو چیزیں مزید بہتر ہوں گی اور یہ معیشت کا جپیہ اور تیزی کے ساتھ گھومے گا تو آٹھ فروری کو عام انتخابات کے لیے تیاریاں اب تیز ہو گئی ہیں وہ جو سپریم کورٹ کے ایک آمات تھے نا پتھر پہ لکیر وہ اس پر سختی سے عمل درامت کروانے والے ہیں یہی نظر آ رہا ہے اور دوبارہ آج عملے کی تربیت ہے وہ شروع کرا دی گئی ہے ترجمان کے مطابق آرو اور ڈی آرو کی ٹویننگ ملک بھر میں شروع ہو گئی ہے جو انیس تسمبر تک مکمل کر لی جائے گی بلکو لول مجموعی طور پر آٹھ سو انسٹھ ریٹرننگ افسران اور ایک سو چھوالیس جسٹک ریٹرننگ افسران کی تربیت منگل تک مکمل کر لی جائے گی اور جو قیاس ترائیاں تھی نا کہ الیکشن نہیں ہوگا کوئی پریڈکشن دے رہا ہے نہیں نہیں یہاں تک باتی ہو رہی تھی مدصر کہ جو دس پندہ دن لیٹ ہو بھی گیا تکی فرق پیدا ہے نہیں لیکن اب فرق پڑتا ہے کمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معاملے خصوصی بھی ہیں اس وقت پنجاب حکومت میں اور الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹی بھی رہے ہیں کمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کمر صاحب اب تو فائنل ہو گیا کہ الیکشن ہونا ہی ہونا ہے لیکن یہ جو معاملہ اب درپیش رہا کہ ڈی آروز آروز جوڈیشری سے ہوں گے اور باقی نہیں لیے جائیں گے جو افسران ہیں تو کیا یہ کوئی غیر قانونی کام ہو گیا تھا جس پہ یہ اتنا معاملہ ہوا ہم نے تو دیکھا ماضی میں بھی ڈیپڈی کمیشنر آسسٹنٹ کمیشنر افسران ہوتے ہیں بیورکریسی کو نہیں زہمت دینا چاہ رہے تھے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ بلا وجہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ترخواہ جمع کروائی اور لاہور ہائی کورٹ کے آنر بل جل صاحب نے بھی زمینی حقائق کو نہیں دیکھا کہ یہ تو الیکشن کمیشن اپاکستان کیا ہی بیورکریٹیو ہے ان کے اخترارات ہیں اور وہ سیکشن ففٹی و ففٹی وان میں مکمل اخترار دیو ہیں الیکشن کمیشن اپاکستان کو کو جبوشلی سے لیں یا پھر وہ اپنے ایڈمیسٹیشن سے بھی اپنے ریٹرننگ آفیسروں کی اپائرمنٹ کر سکتا ہے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپاکستان کی خواہش یہ تھی کہ جبوشلی شریف نہیں آفیسران کو ریٹرننگ آفیسر تک آیا جائے وہ فروری دو ہزار تیس سے دیکھ کر آگست دو ہزار تیس تک وہ سلسل وہ خطوط لکھتے رہے لاہور ہائی کورٹ کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے مقدمات بہت زیادہ ہیں تو ہم آپ کی خواہش کو یا آپ کی سباہ یا ریکویسٹ کو منظور نہیں کر سکتے جب ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں ریجیٹ کر دیا گیا یا نامنظور کر دیا گیا تب الیکشن کمیشن نے اپنے ایڈمیسٹیشن سے نظامیہ سے اپنے آفیسران کی مرتقر کرنے کا فیصلہ کیا اس میں ہائی کورٹ کے جات ساتھ کو انٹریفر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا تو یہ ایک بڑی ہرانگی کی بات نہیں لیکن اس میں کمر صاحب مجھے ایک بات ذرا بتائیے گا تھوڑا سا کیونکہ میں چاہوں گی اس میں کلیریٹی ہو جائے کہ چون دن کا وقت ہوتا ہے کہ چون دن پہلے ان کو شیڈیول جاری کرنا ہی ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن تو مجھے نہیں لگتا کہ اس حوالے سے پیپیر تھا یہاں پھر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ہاں جی کر دیں گے جب یہ معاملہ دالت میں گیا ہے تو اس کے بعد یہ حکم جب دیا گیا ہے تو آپ پتہ چل رہا ہے کہ جی فوری طور پر شیڈیول آئے گا اور الیکشن ہونا ہی ہونا ہے تو الیکشن کمیشن کی نیت آپ کیسی دیکھ رہے تھے نہیں نہیں الیکشن کمیشن پاکستان ہے تو کانون کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں پدرہ دسمبر کو شیڈیول جاری کر دیں کیونکہ جو ہمارا سیکشن فٹی سیون ہے اس میں یہ دکھا ہے کہ آپ نے چبل دن پہلے تو یہ سٹیٹ کی وجہ سے نہیں کیا کیا اس سے پہلے وہ جاری کرنے کا مجاز نہیں تھا کانونی طور پر پدرہ دسمبر کو ہی کرنا تھا لہوڑ ہائی کورٹ نے ان کی تمام کاروئی کو روک دیا وہ تمام ریٹرننگ آفیستان کی جو تقرر تھا وہ سسپینڈ کر دیا موطل کر دیا اب جو ریٹرننگ آفیستان نہیں ہوں گے تو پھر الیکشن شدو کا کیا فائدہ ہوگا کانونہوں لے رہے ہیں لیکن برحال یہ مادل چھٹ گئے مادل چھٹ گئے بعد ختم ہوگی بات اور سیبرم کورٹ پاکستان نے بروقت فیصلہ کیا وہ بھی چیف الیکشن کے میرے صاحب سے ملے گئے انہوں نے کہا ہمارے دو سارا سیسٹم ہی انہوں نے فراب کر دیا ہے لہوڑ ہائی کورٹ نے تو اس پر بھی چیف جسٹس پاکستان کے پاس اختیارات ہے انہوں نے اسی لوگ جو ہے لیکن اس میں کامل صاحب ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی جماعت کی یہ نیت تھی کہ الیکشن کو ڈلے میں ڈالا جائے یا پھر آپ کو کیا سمجھ آئی ہے یہ جو پورا ابھی یہ ہوا ہے پورا اپیسوڈ یہ کیا کوئی اصور اصوخ استعمال ہو رہا تھا کوئی دباؤ ہو تھا کون چاہتا تھا کہ الیکشن جو میں وہ آگے چلے جائیں یا وقت پر نہ ہوں تو ایک جماعت نے تو درخواست دی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جو میں نے موقف سنا ان کا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ تھا میں بس ایک بات کمپلیٹ فٹی سے گل ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو ارسٹ کیا ہے وہی لوگ آگے الیکشنز میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جن کی آرڈرز تھے ڈیٹین کرنے کے شاید یہ ایک ان کے تحفہ ذات تھے دراصل بات یہ ہے کہ میں بہت بارش کروں میں یہ تضربہ میں دیکھا ہے کہ یہ ہمارے سیاستان وہ سیاستان نہیں ہیں جو آج سے پچاس سال پہلے تھے یہ نہ اخبار کرتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ رائے لیتے ہیں اور جل حضرات بھی وہ بھی تکے میں فائرنگ فائرنگ کرتے رہتے ہیں انہوں نے ہی بتاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ پورس سے لے کر چاہو ہائی کورٹ کے جدوں کو چیز جسسوں کو خط لکھے گئے ہیں یا کم از کم پوچھ ہی لیتے ہوئے اپنے ریجسٹرات تھے کہ میرے پائی ترخواست آئی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا کیس تو نہیں آیا ہوا انہوں نے بھی آخ بند کر کے فائرنگ کر دیا انہوں نے سوچا ہوا کہ چونکہ ایک بڑی بڑی بات یہ ہے یہ جو ہمارے جو سیبل سرونٹ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو شکون کو شباب ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے ہماری بیروکریسی پر اس لی اعتماد نہیں ہے کہ انیس سو پرچاسی کے بعد ہماری بیروکریسی کا مائنڈ سیٹ چیز ہو گیا ہے ان کا ایک سیاسی جواد جھکاؤ ہوتا ہے ہمیشہ ہی یہ انیس سو پرچاسی کے بعد ہوا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اب یہ صورتحاب دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی جو روشری سے دی جائے انیس سو اٹھاسی سے لے کر دونہ اٹھارہ تک جتنے بھی ریٹرننگ آفیس رائے وہ جو روشری سے ہی آئے لیکن جو روشری کا بھی کوئی رول جو ہے اتنا مثالی نہیں رہا جس کی بنا پر کوئی فخر کر سکے اب دونوں ادارے ہیں ایڈمسٹیشن بھی ہے ایڈمسٹیشن بھی ہے دونوں کی کوئی کاملے تکلیق یا کاسی کوئی مسئل نہیں دی جا سکتی کہ انہوں نے کوئی بڑے مسئلی لخوابات کر آئے دونوں کو اٹھاسی سے رہے ہیں بلکل اٹھاسی سے رہے کہ آج تک تمام الیکشن پر احتراز تو ہوتے ہی رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہمارے ریٹرنگ آفیس ایڈمسٹیشن سے آئے یا بے ایک ایڈمسٹیشن پاکستان پر احتراز موجود ہیں وہ اگر کوئی کاروائی کرے گا تو چیف الیکشن کے مشن کو اطلاف ایکشن لے سکتا ہے اور سیکشن میں میں بڑا ریز کہوں آپ کے ذریعے آپ کا پولٹنگی کا پڑا زیادہ ہے دیرکار اس میں یہ بتا دے کہ الیکشن کے مشن وہ نہیں ہے جو 2018 میں تھا یہ الیکشن کے مشنہ 2024 کا ہے انہوں نے سیکشن 9 کے تحت الیکشن کو کردن کر دیتے ہیں انہوں نے آلٹی ایس کے پرانٹ میں پر خاند تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے وہ فرق کیا ہے جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کتنا با اختیار ہوا ہے کیونکہ 2018 میں یہ بہت زیادہ معاملہ تھا کہ جناب یہ آرٹی ایس بیٹھ گیا 2013 میں الیکشن کو کہا گیا تھا یہ آروز کا الیکشن ہے ابھی الیکشن کمیشن جو ایکٹ ہوا ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد کتنا پارفل ہے اور یہ نتائج کا جو ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے انڈیا کا پاورفل ہے پاورفل انڈیا نہیں ہے کہ وہ اپنے دل پاور کے تیات اختیارات استعمال کرتے ہیں ان کی عدلیہ جو ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخل نہیں کرتے اب اگر الیکشن کمیشن کسی کا ریزلٹ رکھتا ہے یا کسی کو ناہیڈ رانٹ دیتا ہے تو ہماری عدداتیں چند گھنٹوں میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کارلن کرتے دیئے جسے الیکشن کمیشن اگر دائیدارہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ان کوئی پتہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا تھا ہم عدالتوں سے فیصلہ کے مالک تو عدالتوں کو بھی چاہیے انڈیا میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا جو ہی الیکشن کمیشن کی تشکیل ہوئی تھی کہ انڈیا میں الیکشن کمیشن کو عدلیہ مضاخت نہیں کریں تو اس رحاظ سے وہ ایڈیا مضاخت نہیں ہوتے ہیں جو مرضی فیصلہ کر دیا بعد میں جائیں آپ ہائی پورٹ جائیں لیکن الیکشن کے بعد جائیں جب الیکشن کا ختم ہو جائیں تو الیکشن کے دوران میں نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن نے کسی کو ناہل کرا دے دیا ہے تو صرف پرینل اور پاکستان کے پاس اپیل کیا سکتے ہیں ہائی پورٹ میں نے کیا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کے ہیں ہمارے معاملات میں باقی الیکشن ایک پر اس میں کہاں لکھا ہوئے کہ الیکشن کمیشن بڑا مضبورت ہو گیا پاونفل ہو گیا تو ویسے یہ کانگزی کاروائی ہے لیکن اصل بات یہ کہ موجودہ تیم الیکشن کے پاس دن پاور ہے صحیح لیکن دیکھیں اب بس بلکل لفت کریں لیکن اچھی بات یہ ہے خوش آئند بات یہ ہے کورٹ صاحب کہ اب وہ آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہوں گے اور اس میں اب کوئی بہام باقی نہیں رہا اور تیاریاں اس حوالے سے ہو رہے ہیں اور تیز کر دی گئے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں تو اسی خوش آئند بات کے ساتھ مدصر کچھ آپ کے فیوریٹ کھیل کی بات کروں میرا تو فیوریٹ الیکشن کا معاملہ تھا جس پہ میں بڑا خوش ہوں کہ باقاعدہ طور پر تین دن سے خوش ہی بنا رہا ہوں مدصر کا واقعی بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے مدصر کو ہر حلکے کے ہر امیدوار کا نام اس کے اگینسٹ کون ہے کب کب جیتا کیسے جیتا ایسے فنگر ٹپس پر یاد ہے یہ مجھے لگتا کہ خود بھی الیکشن میں شاید حصہ لینا چاہتے ہیں نہیں میں الیکشن میں حصہ تو نہیں لینا چاہتا لیکن الیکشن کو ویسے پڑھنا وہ اچھا رہتا ہے لیکن لینا چاہے تو کس جب آپ کو جوائن کریں گے میں الیکشن میں حصہ نہیں لی رہا الیکشن میں ہمارا حصہ یہ ہوتا ہے کہ بھول ڈالا جائے اور پھر ساتھ ساتھ الیکشن میں کو کور کیا جائے یہ اچھی بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے